مدوبین منظمین و محیقلین مسلحین حزباللہ کے سیکیٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنانی فورسز حزباللہ کی طاقت کا غلط تخمینہ نہ لگائے حزباللہ کے پاس ایک لاکھ متقی منظم اور تربیتی آفتہ جنگ جو ہیں جو اپنی خیادت کے فقط اشارے کے منتظر ہیں اگر ان کو پہاڑ اکھارنے کا حکم دیا جائے تو وہ ایسا کر گزریں گے انہوں نے مزید کہا کہ لبنانی ریاستی ادارے مذہبی شخصیات بالخصوص عیسائیوں کو اس قصاب یعنی لبنانی فورسز کے خلاف قیام کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے تاکہ خانہ جنگی سے بچ سکیں اور قومی امن کو محفوظ بنایا جا سکے اگرچہ سید حسن نصر اللہ کی تقریر لبنان کے داخلی مسائل پر مبنی تھی لیکن سیہونی میڈیا نے تقریر پر نظر جمعی رکھی خصوصاً حضب اللہ کے فوجوں کیوں ایک لاکھ تعداد سیہونی تجزیہ نگاروں کے اناوین میں سر فہرس تھی سیہونی تجزیہ نگار روئی کائیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ سید حسن نصر اللہ کی یہ تقریر انتہائی غیر معمولی تھی یہ اس تقریر کی یاد دلاتی ہے جس میں انہوں نے سعودی عرب کی یمن جنگ کی وجہ سے مخالفت کی تھی لبنان میں جاری بہران کے پیش نظر حضب اللہ پر پوری دنیا کی نظریں جمع ہوئی ہیں سید حسن نصر اللہ کا ان حالات میں حضب اللہ کی عسکری طاقت کا ذکر کرنا دشمن کے لیے پریشان کن ہے